موسیقی سالٹس جو ہے جیسے کہ نیم سے بھی انڈکیئر کرتا ہے یہ ہمارے پاس ڈبل کا کیا مطلب ہے چونکہ یہ ہمارے پاس دو نارمل سالٹس سے بنتے ہوتے ہیں اب کیسے بنتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں سپورس کریں ہمارے پاس یہ ایک سالٹ ہے اے یہ بھی ہمارے پاس کیا چیز ہے نارمل سالٹ ہے سیکنڈ ہمارے پاس ایک اور نارمل سالٹ ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں بی کا بات کلیر دو نورمل سالٹ ہیں ہمارے پاس اب یہ ہمارے پاس نورمل سالٹ اور یہ نورمل سالٹ دونوں کے آپ نے ایک وال نمبر آف مولز لینے ہیں ایک وی مولر یہ ہمارے پاس یہاں بھی جو ورڈ آیا ہوا ہے ایک وی مولر کا مطلب کیا ہے ایک وال نمبر آف مولز آپ نے لینے ہیں سپوز کریں میرے پاس یہ ایک بیکر ہے اب اس کا میں نے جو سالٹ بی ہمارے پاس نورمل سالٹ اس کے میں نے فائف مولز یہاں پہ لے لی ہے اس بیکر میں اور سالٹ ایک ہی بھی میں نے فائف مولز لے لی ہے اس بیکر میں کلیر دونوں نارمل سالٹ کے میں نے ایکول نمبر آف مولز اس بیکر کے اندر لے لی ہے اب ان دونوں سالٹ کو ہم نے مکس کرنا ہے اور اس کا ہم نے سیچوریٹیڈ سولوشن بنانا ہے کلیر دون نارمل سالٹ کا ہم نے ایکوی مولر سیچوریٹیڈ سولوشن بنانا ہے دون نارمل سالٹ کے ایکوی مولر سیچوریٹیڈ سولوشن بنانے کا مقصد کیا ہے دونوں نارمل سوال کے اپنے ایک ویل نمبر اول لے رینا ہے اس کے بعد اس کا حاصل سلوشن بنا لیں تیسری بات حاصل سلوشن بنانے کے بعد آپ نے اس کو کرسٹلائز کرنا ہے جب ہمارے پاس اس ایکوی مولر سلوشن کو آپ کرسٹلائز کریں گے آپ کو جو کرسٹل ملیں گے وہ کرسٹل آپ کے پاس کس چیز کے ہوں گے وہ آپ کے دبل سوال کی ہوں گے پاس ہمارے پاس کلیر ہو گئی ہے آپ نے دو نورمل سوالٹ کے ایکوی مولر سیچوریٹڈ سلوشن کو آپ نے کرسٹلائز کر لینا ہے اور آپ کے پاس جو کرسٹل بنیں گے پھر وہ آپ کے پاس ڈبل سوالٹ کے ہوں گے یاد رکھنا ڈبل سوالٹ میں ہمارے پاس جو انڈیویجول نورمل سوالٹ ہوتے ہیں اس کے جو کمپننٹس ہیں وہ ہمارے پاس اپنی پروپیٹیز کو ریٹین کر کے رکھتے ہیں اور اس کے ہمارے پاس یہاں پہ کچھ اگزیمپل ہے ایک ہمارے پاس مہر سوالٹ ہے پوٹاش ایلم ہے اس کے لئے ہمارے پاس فیرک ایلم ہے اور یہ ہمارے پاس کچھ اگزیمپل ہیں ڈبل سوالٹ کے یہ ہمیشہ یاد رکھنا کبھی کبھی ایم سی کیوز میں ان سوالٹ کے فارمولے بھی پوچھتے ہیں یا پھر ہمارے پاس ویسی بھی پوچھتے ہیں کہ ڈبل سوالٹ کے اگزیمپل ہمارے پاس کیا ہے اس کے بعد نمبر فائف پہ ہمارے پاس ہے مکسڈ سالٹس سو مکسڈ سالٹس کیا ہوتے ہیں ایسے سالٹس جس میں ہمارے پاس یا تو ایک سے زیادہ ایسیڈی کریڈیکل ہو یا پھر ایک سے زیادہ ہمارے پاس اس میں بیسی کریڈیکل ہو ایسے سالٹس کو ہم نام دیتے ہیں مکسڈ سالٹس کا اور اس کے ہمارے پاس جو ایگزیمپل ہے وہ ہمارے پاس ہے بلیچنگ پاورڈر بلیچنگ پاورٹل کا ہمارے پاس جو فرمولہ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس اس کا فرمولہ ہوتا ہے کلئر ہوگئی بات یہ ہمارے پاس مکسڈ سالڈ کے ایکزیمبل ہے سو ایسے سالڈ جس میں مور دین ون ایسیڈی کریڈیکل ہو یا پھر مور دین ون اس میں بیسی کریڈیکل ہو ایسے سالڈ کو ہم نام دیتے ہیں مکسڈ سالڈ کا اور لاسٹ پہ ہمارے پاس جو ہے کمپلیکس سالڈ ہیں کمپلیکس جیسے کہ نیم سے بھی انڈیگیٹ کرتا ہے کمپلیکس کہتے ہیں ہم مشکل کو لیکن یہاں پہ کمپلیکسیٹی کا مطلب کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں سو ایسے سالٹس جس کی جب آپ آئونائزیشن کریں اور وہ سالٹ آئونائز ہونے کے بعد ڈیسوسییٹ ہونے کے بعد آپ کو سیمپل کیٹائن پروائیڈ کریں جبکہ کمپلیکس اینائن پروائیڈ کریں اس قسم کے سالٹس کو ہم کیا نام دیتے ہیں اس قسم کے سالٹس کو ہم نام دیتے ہیں کمپلیکس سالٹس چونکہ ہمارے پاس سالٹس جو ہوتے ہیں وہ آئونک کمپونڈز ہوتے ہیں اس میں ایک کٹائن آپ کو ملے گا ایک آپ کو اینائن ملے گا اور آئونک کمپونڈز ہمارے پاس آئونائز بھی ہو جاتے ہیں ڈیسوسییٹ بھی ہو جاتے ہیں زہر سی باتیں پوزیٹیو نیگیٹیو ہیں تو ڈیسوسییٹ ہوتے ہیں اس قسم کے سالٹ جس کو جب آپ ڈیسوسیئیٹ کریں آپ کو سیمپل کیٹائن پروائیڈ کریں اور کمپلیکس انائن پروائیڈ کریں اس کو آپ کیا نام دیتے ہیں اس کو آپ نام دیتے ہیں کمپلیکس سالٹ اگزمپل آپ کے پاس بک میں موجود ہے پوٹاشیوم فیروسیانائیڈ جو ہے وہ اس کی ہمارے پاس اگزمپل ہے ہمارے پاس اس کا جو فارمولا ہے کے فور ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس فیروسیانائیڈ جو ہمارے پاس ہے کلیئر ہو گیا جب آپ الحمدللہ پوٹاشیم فیروس سیانائیڈ کو جب آپ آئونائز کریں گے دیسوسیئٹ کریں گے سو آپ کے پاس یہاں پہ سیمپل کیٹائن جو بنے گا وہ پوٹاشیم بنے گا جبکہ فیروس سیانائیڈ جو آپ کے پاس بنے گا وہ آپ کے پاس اینائن بنتا ہے اس کے سمکہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے ہمارے پاس یہ کیا چیز ایک سیمپل کیٹائن ہے اور یہ ہمارے پاس کمپلیکس اینائن ہے سو اس قسم کے سالس کو ہم نام دیتے ہیں کمپلیکس سالس کلیئر اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے ٹاپک نمبر ٹین پوائنٹ ٹری پوائنٹ ٹری ہے یوزیز آف سالس ہمارے پاس یہ ٹاپک ہے اس ٹاپک کو آپ نے خود سے کور کرنا ہے آپ نے خود سے دیکھنا ہے اور دیکھنا آپ نے لازمی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس آجائیے پیپر میں یوزیز کسی بھی ایک سالس آپ کے پاس شورٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور اس کے بعد نیوٹرلائزیشن ریاکشن ہے ہم بہت دفعہ اس ریاکشن کو ویسکس کر چکے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے چیپٹر ہے یہ ہمارے پاس کمپلیڈ ہو جاتا ہے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کے ایکسرسائز کو سالف کریں گے کو اپدрон نہیں betweenھی کمپلیڈ ہو جاتا ہے یہ کمپلیڈ ہو جاتا ہے ہمارے پاس آجائیے پاس موسیقی